موسیقی آئیے ایک اور تحت اللفظ کے بیتاج باسہ جناب عرفان ندیم صاحب سے آپ کی ملاقات کرواؤں یہ وہ آواز ہے جو مالگاؤں شہر سے اٹھی اور پورے مہراشت میں ہی نہیں بلکہ چاہے گجرات ہو چاہے راجستان ہو چاہے مد پردیس کی سرزمین ہو جہاں جہاں عرفان ندیم تشریف لے کر کے گئے وہاں وہاں انہوں نے شہر عزیز کو چار چان لگایا ہے اردو عدب کی روشنی میں اضافہ کیا ہے اور اردو عدب کے پرچم کو مزید بلندی عطا کی ہے میں اس وقت تو چاہتا ہوں کہ عرفان ندیم آپ کی محبتوں کے حوالے ہونا چاہتے ہیں تو آپ پرزور تعلیہ بجا کر کے اس نوجوان شاعر کا استقبال کریں دوستو جرہ سے جب میں کہوں تعلیہ بجا دے تو آپ بجا دیا کریں میرے اپنے لوگ ہیں آپ اگر آپ مجھ سے نہیں جڑیں گے تو کس سے جڑیں گے آج یہ عرفان ندیم آپ اسلام علیکم سب سے پہلے تو آج کے اس مشاعرہ کمیٹی کے تمام ہی لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اردو دوستو آج کے صدر مشاعرہ ہمارے عزیز یائی عبدالجبار صاحب کوئی مبارک بات پیش کرتا ہوں آمین انساری صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ایک مطلع اور ایک شیر ابھی محمد علی یہاں پر شیر پڑھ رہے تھے ہماری قوم کا سرمایہ یہ بچے یہاں افاظ اکرام بھی تشریف رکھتے ہیں ایک مطلع اور ایک شیر سے اپنے شیری سفر کا آگاز کرتا ہوں دیکھیں ہمارے بہت ہی محترم کرم فرما جناب فاروق سیڈ رشم والا صاحب تشریف لارہے ہیں ہم ان کا مشاعرہ کمیٹی کی جانب سے استقبال کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فرزور تحلیوں میں استقبال کریں سمات کر ایک مطلع اور ایک شیر پڑھتا ہوں افاظ اکرام بھی تشریف رکھتے ہیں ارشاد یا علی مطلع ہے کہ بکشش کا والدین کی سامان ہو گئے بہت اچھے ارخان با 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 بکشش کا والدین کی سامان ہو گئے بچے یہاں جو حافظِ قرآن ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بکشش کا والدین کی سامان ہو گئے بچے یہاں جو حافظِ قرآن ہو گئے اور جھوٹے گلاس دھونے کی اوقات بھی نہ تھی جھوٹے گلاس دھونے کی اوقات بھی نہ تھی ایسے بھی لوگ ملک میں پردھان ہو گئے جھوٹے گلاس دھونے کی اوقات بھی نہ تھی زندہ بات زندہ بات ایسے بھی لوگ ایسے بھی لوگ ملک میں پردھان ہو گئے جھوٹے گلاس دھونے کی اوقات بھی نہ تھی ایسے بھی لوگ ملک میں پردھان ہو گئے اور آزرین کرام شیرِ محسور ٹیپو سلطان کے حوالے سے بہت سارے شیر پڑے گئے ایک شیر میں نے کہنے کی کوشش کی ہے سماعت کریں کہ ٹیپو کے جیسی شان کسی کو نہیں ملی ٹیپو کے جیسی شان کسی کو نہیں ملی وہ ایسے تو ہند میں کئی سلطان ہو گئے جیسی شان کسی کو نہیں ملی ویسے تو ہند میں کئی سلطان ہو گئے ہماری محترمہ رضیہ نسار صاحبہ تشریف رکھتی ہے انہی کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ ویسے تو ہند میں کئی سلطان ہو گئے اور ماں نے دعا کو ہاتھ اٹھائے تھے بس ندیم ماں نے دعا کو ہاتھ اٹھائے تھے بس ندیم دشوار راستے سبھی آسان ہو گئے دشوار راستے سبھی آسان ہو گئے دشوار راستے سبھی آسان ہو گئے گزل بلکل تازہ اور مطلع بڑھتا ہوں رفیق سرور صاحب تمام شورہ اکرام اور رضی الخصوص آپ تمام حاضرین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مطلع بطور خاص دیکھیں کہ میں کیوں کہوں کہ آپ کا بیٹا خراب ہے میں کیوں کہوں کہ آپ کا بیٹا خراب ہے میں کیوں کہوں کہ آپ کا بیٹا خراب ہے جس سم تو جا رہا ہے وہ اندھیرے میں تیر میں بہت اچھے اس دن چلا رہا تھا اندھیرے میں تیر میں یہ مت کہو کہ میرا نشانہ خراب ہے بہت اچھے اس دن چلا رہا تھا اندھیرے میں تیر میں یہ مت کہو کہ میرا نشانہ خراب ہے اور کوئی شریف لڑکی نہیں ہوتی ہے بری واہ کوئی شریف لڑکی نہیں ہوتی ہے بری گندی نظر سے دیکھنے والا خراب ہے بہت اچھے بہت اچھے گندی نظر سے دیکھنے والا خراب ہے اور یہ شیر بھی بہتر ایک خاص پڑھتا ہوں کہ وہ شخص میرے ملک کا پردھان ہو گیا بہت اچھے کہ وہ شخص میرے ملک کا پردھان ہو گیا کیسے کہوں کہ چائے کا دھندہ خراب ہے بہت اچھے وہ شخص میرے ملک کا پردھان ہو گیا زندہ آباد دوستو سالیاں بجا کر استقبال کریں عرفان ندیم کا بہت شکریہ دوستو وہ شخص میرے ملک کا پردھان ہو گیا کیسے کہوں کہ چائے کا دھندہ خراب ہے کیسے کہوں کہ چائے کا دھندہ خراب ہے اور ایک شیر اس سے پہلے گجرات میں مسلم گھرانوں پر نشانیہ لگائی گئی تھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوں گا اکباروں میں میں نے وہی سے ایک شیر کہنے کی کوشش کی ہے شاعری شاعرے کنائے کا نام ہے دوستو آپ کی سماعتوں کو اسلام کرتا ہوں اور شیر پڑھتا ہوں کہ روشن چھراغ پر ہے نگاہ جمی ہوئی بہت اچھے لگتا ہے آندھیوں کا ارادہ خراب ہے روشن چھراغ پر ہے نگاہیں جمی ہوئی لگتا ہے آندھیوں کا ارادہ خراب ہے اور یہ شیر بھی کہ کتنی الازیز ہیں میری محنت کی روٹیاں میرے مزدور بھائی محنت کشت بھائی تشریف رکھتے ہیں کہ کتنی الازیز ہیں میری محنت کی روٹیاں زردار تیرے سونے کا لکمہ خراب ہے بہت اچھے کتنی الازیز ہیں میری محنت کی روٹیاں زردار تیرے سونے کا لکمہ خراب ہے زردار تیرے سونے کا لکمہ خراب ہے اور چہرے کے داگ آگئے شاید انہیں نظر بہت اچھے چہرے کے داگ آگئے شاید انہیں نظر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیشہ خراب ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیشہ خراب ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیشہ خراب ہے اور حق بات کہہ رہا ہوں تو کر لیجئے قبول بہت اچھے حق بات کہہ رہا ہوں تو کر لیجئے قبول مانا کے دوستوں میرا لہجہ خراب ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کر لیجئے قبول مانا کے دوستوں میرا لہجہ خراب ہے مانا کے دوستوں میرا لہجہ خراب ہے ایک مطلب ایک شیر حرف آخر پڑھتا ہوں پھر اپنی جگہ لوں گا پڑھتا ہوں کہ اتنی کشش کہا رہی اب اس گلاب میں نوجوان دوستوں کے لئے ایک مطلعہ ایک شیر پڑھتا ہوں کہ اتنی کشش کہا رہی اب اس گلاب میں جتنی کہ آ گئی ہے تمہارے شباب میں اتنی کشش کہا رہی اب اس گلاب میں جتنی کہ آ گئی ہے تمہارے شباب میں ان ساری بوتلوں کا مزہ میں نے چکھ لیا ان ساری بوتلوں کا مزا میں نے شک لیا تم سا نشا نہیں ہے کسی بھی شراب میں ان ساری بوتلوں کا مزا میں نے شک لیا تم سا نشا نہیں ہے کسی بھی شراب میں شکریہ